اسلام علیکم دوستو میرا نام نادیر علی سپل ہے یہ میرا چینل ہے سپل جوک سٹوڈیو تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ آپ کے لئے یونیک ویڈیوز لے کر آتا ہوں آج میں بیف پلاؤ بنانے لگا تھا تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرا چینل کوئی کوکنگ چینل نہیں ہے بلکہ میرا چینل وہ چینل ہے جس پر جب ویڈیو آتی ہے بندہ دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے یہ کونسی ویڈیو آگئی تو آپ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھئے بیپ پلاؤ کیسے پکتا ہے جی یہ گوشت کو ہم نے گلا کر بھون لیا ہے اس میں ایک پیاز لیسن پانی اور گرم اسالہ ڈال کر ہم نے گوشت کو گلایا ہے جب گوشت گل گیا تو اسے ہم نے بھون لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ٹوماٹر، سبز مرچ، ادرک، لیسن کا پیسٹ بنایا ہے یہ پیاز کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں اور یہ ثابت سبز مرچ اس میں ڈالنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں کچھ آلو بخارہ پڑے ہوئے ہیں یہ کائنات چاول، پکی بازمتی تین گھنٹہ پہلے ہم نے بھی گوھ کر رکھے تھے یہ آئل گرم ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں پیاز ڈال کر پیاز براؤن کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں جی دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے پیاز کو بہت زیادہ براؤن، بہت زیادہ بلیک نہیں کرنا کیونکہ اس سے چاولوں کا کلر خراب ہو جاتا ہے اور چاول بلیک کلر کے پکتے ہیں اور وہ کی اچھی لک نہیں دیتے آپ نے ان کو صرف براؤن کرنا ہے تو جی دوستو جیسی پیاز تھوڑے سے براؤن ہوئے ہیں میں نے اس میں گوھٹ ڈال دیا ہے جسے میں نے بھون کر لائٹ براؤن کیا ہوا تھا ابھی ان دونوں چیزوں کو تھوڑا سا اچھی طرح سے بھون لیں گے جی دیکھئے تھوڑا سا ابھی ہم اسے مزید بھونیں گے تاکہ پیاز تھوڑے ریڈ ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں ادرک لیسن ٹوماٹر اور سبز مرچ کا پیسٹ ڈالیں گے جی دوستو ابھی ہم اس میں ادرک لیسن والا پیسٹ ڈال رہے ہیں جو ہم نے بنا کر سائیڈ پر رکھا ہوا ہے میں اسے تھوڑا سا ہی لا کے اس میں ہم مزید چیزیں ڈالتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی اس میں ابھی ہم نے نمک کٹی ہوئی لال مرچ بریانی مسالہ اور کالی مرچ ڈالی ہے نمک آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ جب پانی کو اوبال آئے اور اس میں چاول ڈالیں تو پانی کڑوا محسوس ہو جی دوستو ابھی ہم اس میں سبز مرچ اور آلو بخارہ ڈال رہے ہیں جی اسے مکس کر کے ہم نے تین پہنچاوا لیا ہے تو اس میں ایک لیٹر کے قریب پانی ڈال دیں گے جی دیکھئے یہ ایک لیٹر والی پانی کی بوتل میں نے اپنے پاس ڈکھی ہوئی ہے یہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں انشاءاللہ بہت دبردست بنیں گے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک میری یونیک ویڈیوز پہنچتی رہیں جی دوستو پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ابھی اس کو ڈھکنا لگا دیں گے اور پانی کو اوبال آنے تک ویٹ کریں گے جیسے اوبال آئے گا ہم اس میں چاول ڈال دیں گے جی دیکھئے پانی میں تھوڑا تھوڑا اوبال آنے لگ گیا ہے ابھی مزید ہم ایک منٹ ویٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں چاول ڈال دیں گے جی پانی میں اوبال آنے لگ گیا ہے ابھی ہم اس میں چاول مکس کر دیتے ہیں جی ہم نے اس میں چاول ڈال دیئے ہیں کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ چاولوں کے ساتھ جو پانی ہے وہ اس کے اندر کم سے کم جائے کیونکہ پانی ہم نے پہلے ہی پورا پورا ڈالا ہوا ہے بلکہ تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہوا ہے اب اسے ہم ہلا کر ڈھام کر درمیانی آج پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جی دوستو ابھی پانچ سے سات منٹ بعد چاولوں کی یہ پوزیشن ہے ابھی مزید اسے ہم ڈھام دیتے ہیں ہلکی آج پر ابھی ان چاولوں کی یہ پوزیشن ہے ان میں پانی بلکل تھوڑا سا رہ گیا ہے ابھی ہم اس کو دم پہ لگا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیسے دم پہ لگا رہے ہیں آج ہم نے بلکل تھیمی کر دی ہے اس کے ساتھ ایک توا رکھا ہے اوپر یہ دیکچے رکھ کے دیکچے کو اخبار سے ڈھام دیا ہے اور اوپر تھوڑا سا وزن رکھ دیا ہے تاکہ اچھی طرح سے دم آ جائے اسے ہم نے بیس سے پچیس منٹ کے لیے دم دینا ہے انشاءاللہ زبردست چاول تیار ہوں گے تو چلیے دیکھتے ہیں جب دم کھولیں گے تو کیا ریزلٹ آتا ہے جی پچیس منٹ گزر چکے ہیں ابھی ہم دم کھول رہے ہیں دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑے لکھے کو فارسی کیا تو ابھی میں اپنی تعریف خود نہیں کر رہا آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں چاول خود ہی بول رہے ہیں تو آپ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں تک کہ آپ تک میری ویڈیوز پہنچتی رہیں